ہلو ہلو اسلام علیکم مالیکم اسلام حضرت جی اسلام علیکم مالیکم اسلام حضرت جی کا علاقہ لاحظ ذکر کے اندر شمولیت کی الحمدللہ دل کو بہت تازگی بحسوس ہوئی بڑا سکوم ملا اور الحمدللہ بہت بہت حل کا فیل ہوا دوسرا دو چیزیں پوچھنی تھی ایک تو میرے والد صاحب پاکستان گئے اور دین ویک پہلے ان کو فالس کا اٹیک ہو اور لیفٹ سائید کام نہیں کرتی ہے اور ابھی ان کو مسانے کا بھی مسئلہ ہو گیا اس کے اندر بیٹیو مر آ گیا تو سرجٹی نہیں ہو سکتی اس کے لئے آپ دعا کر دیں ان کے لئے کچھ بتا دیں کوئی وظیفہ اور دوسرا میری بیٹی چار مہیں نے کی ہے تو کل سے وہ جیسے اس کے کان میں آزان پڑھتی ہے تو وہ روتی ہے اچھلی جب رشد و اتنا محمد اور رسول اللہ کی آواز آتی ہے تو وہ آنسوں کے ساتھ روتی ہے تو اس کے لئے کچھ بتا دیں تو بڑی مہربان شکریہ ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ آپ نے ہمارا لائف ذکر جو ہے اس کے اندر شرکت کی اور لطف آیا اور ہم نے یہ سوچا ہے کہ درس تفسیر کے بعد اب ٹی وی پر لائف ذکر ہوا کرے گا کیونکہ گزشتہ جو ہے ہم نے وہ کیا تھا تو بہت اچھا فیڈبیک آیا تو ظاہر ہے کہ ذکر ہی تو دلوں کی اور روحوں کی غزہ ہے اسی کی تسکین ہے تو ماشاءاللہ اس لئے ہم نے وہ کیا اور آپ ذرا شرکت کریں بڑھ چڑھ کے شرکت کریں انشاءاللہ اسے آپ لوگوں کو گھر بیٹھے اللہ کی محبت ملے گی تو الحمدللہ اس کا ہم جاری ساری رکھیں گے اور بہتر سے بہتر کریں گے اور باقی جو ہے والی صاحب کے حوالے سے ان کے لئے دو عمل آپ نے کرنے ہیں فالج کے لئے صورت آراف صورت آراف جو ہے زیتون کے تیل پہ دم کر لیں یا قدو کے تیل پہ زیتون یا قدو کے تیل پہ دم کر کے اس کی مالش کرنی ہے جو متاثر حصہ ہے اس پہ مالش کرنی ہے اور ایک چمجوزانہ ان کو پلا دینا ہے انشاءاللہ اللہ کے ہم سے ان کو فائدہ ہوگا اور یہ سیونٹی ون ڈیز کی نیا سے آپ شروع کر دیں انشاءاللہ افاقہ ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ ان کی مسانے کا معاملہ اس کے لئے صورت یونس آیت نمبر سکسٹی فور چونسٹ نمبر آیت یہ اکتالیس دفعہ ارقے گلاب پہ دم کرنی ہے اور ارقے گلاب جو آدھا کپ روز پی رہا ہے تو دم کرنے آدھا کا اور وہ ان کو پلا دیا کریں اول آخی گیارہ مرد پہ دروشی یہ ان کے مسانے کا معاملہ انشاءاللہ حل ہوگا اور جو بھی سسٹ وغیرہ انشاءاللہ خود بخود ختم ہو جائے گی باقی بیٹی کے حوالے سے تو اشدو انہ محمد رسول اللہ پہ روتی ہے تو اس کا مطلب وہ تو آشک رسول بنیں گے انشاءاللہ اس کو تو اللہ کے رسول کا عشق نصیب ہوگا کہ رسول اللہ کے نام پر جو روتی آنسوں سے تو بظاہر تو ہمیں الجن فیل ہوتی لیکن یقینہ اس کو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص مناسبت اور ایک انص اور تعلق نصیب ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے باقی ویسے رونے کے حوالے سے آپ نوٹ کر لیں سورت والعصر سورت والعصر جو ہے سات مرتبہ فجر کے بعد اور سات مرتبہ مغرب کے بعد یہ اس کے دونوں کانوں میں پڑھ کے زور زور سے پھونک دیا کریں انشاءاللہ بیجا جو ہے کسی شیطانی اثر سے نہیں روئے گی اور ویسے رسول اللہ کے عشق میں روئے تو سبحان اللہ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہے بہت شکریہ آپ کا